پنجاب، خبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر میں مستدار بارش اور یالہ باری گرمی کا زو ٹوڑ گیا موسم خوشکوار، لہور، گجنوالا، سیالکوٹ اور ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں عبر رحمت اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں تفانی بارش اور یالہ باری گجنوالا اور گرد و نواہ میں بارش اور تیز ہواں کے بعد گیپکو کے پچاس فیڈر شریپ ہونے سے متعدد علاقوں کو بجلی کے فراہمی موطل، بکھر میں تیز آنڈی کے بعد شہر کے تمام فیڈر ٹرپ کر گئے بجلی غائب، سواد کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی کراچی میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کا امکان کرونا کے وار جاری، وباس سے مزید 56 افراد جانبھاک، مجموعی امواد 21,689 ہو گئیں چوبیس کھنٹے میں 1249 نئے کیس پی ریپورٹ، مصبت کیسز کی شرعہ 3.4 فیصد رہی لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل ایک اور جان لے گیا تین سالہ خیزر والد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا مستی گیٹ کے قریب دور پھر گئی اسپتال لے جایا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکا ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی نے ایسے چو مستی گیٹ انسپیکٹر زاہد نواز کو موطل کر دیا مفت خانہ نہ دینے پر ایسے چو آپے سے باہر لاہور میں ایسے چو ڈیفینسی نے ریسٹرانٹ کے 16 ملازمین کو حراست میں لے لیا آئی جی پنجاب انام غنی کا واقعہ کا نوٹس قانون ہاتھ میں لینے پر ایسے چو ڈیفینسی اور ملوے سملہ موطل آئی جی پنجاب کا کہنا ہے واقعی میں ملوش تمام اہلکاروں کو سزا دی جائے گی حج سے متعلق سعودی حکومت کا اہم اعلان روہ سال بھی غیر ملکی آزمین فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گے اس سال صرف سعودی عرب میں مقیم مقامی اور غیر ملکی فریضہ حج ادا کریں گے ساٹھ ہزار افراد کو حج کی اجازت اٹھارہ سے پینسٹ برستہ کی عمر کے افراد کو اجازت ہوگی کرونا ویکسین لازمی قرار سعودی وزیر خارج وعکاش شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون حج پالیسی کے بارے میں آگاہ کیا ایڈلیز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فلوق کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں فیس بک کارٹ ریٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتر ہی ایکسپریس ٹیوز رکھئے ہر خبر پرنا سار ایڈلیز آپ کو اپنے کاشت کاری کے لیے انٹرس پری لون مل گئے ہوتے ہیں اور میں کس کی بات کر رہا ہوں ساڑھے بارہ ایکڑ سے کم والوں کی بات کر سہت کے لیے انشورنس مل گئی ہوتی اور ان کے بچوں کو سکل ڈبلومنٹ ہو گئی ہوتی تو انہیں غربت ہی نہ رہتی نا سہت کے لیے انشورنس مل گئی ہوتی اور ان کے بچوں کو سکل ڈبلومنٹ ہو گئی ہوتی تو انہیں غربت ہی نہ رہتی نا تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تو میں کہوں گا اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تھوڑی سی سوچ بوجھ دی صرف وہ ہی دے سکتا اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا اور تب پتا چلا کہ جو ریسورسز ہیں جو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہیں وہ تو اس بینکنگ سیکٹر میں ہیں حکومت کے پاس تو فسکل سپیس ہی نہیں ہوتی کہ ایک سال میں پانچ سو چھ سو سات سو ارب روپے دیا جائے یہ کب ہوا ہے کہ چھ سات سو ارب روپے آئے جو فسکل سپیس سے نکالا جائے نکل لی نہیں سکتا آپ ہمیں پتا ہے ہمارا کیا حالات ہے تو سوچ بوجھ یہ آئی کہ یہ تو ہوگا تو بینکلز کے تھرو لیکن یہ کمرشل بینکس نہیں کر سکتے کیونکہ نہ کمرشل بینک غریب کے گھر کے نزدیک ہوتے ہیں نہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ چھوٹے کاشت کار کے نزدیک ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے تو پچھلے کوئی بیس پچیس سال میں مجھے یاد ہے کہ سلطان صاحب نے یہ نر ایس پی شروع کیا تھا آئی ٹھنگ ارلی نائنٹیز میں شعب سلطان صاحب نے بڑے بزرگ ہیں اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہیں میرے سے گفتگو کرتے رہتے اور اس کے بعد جب میں حبیب بینک کا پریزیڈنٹ بنا تو وہ میرے پاس آئے کہ مجھے تو صرف یہ تھوڑے سے پیسے ملے ہیں اس سے میں انڈورمنٹ بنا کے اس سے تھوڑا سا پیسے دیتا رہتا ہوں ریکاوری نائنٹی نائن پرسنٹ ہے حبیب بینک میں میں نے ان کو ساٹھ کروڑ روپیہ امیجیٹلی دے دیا انہیں کہہ سر اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی میں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سیکیورٹی آپ مجھے ٹیسٹ کر کے بتا دیں کہ یہ ساٹھ کروڑ جو ہے یہ غریب عوام کو جائے گا اور اس کی ریکاوری اس طرح ہی رہے گی ستانوے اٹھانوے پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ اور وہی ہوا وہ جو ہم نے ساٹھ کروڑ سے بہاڑی سے ایک ٹیسٹ شروع کیا وہ پھر میں جب تین سال کے بعد گیا وہ تقریباً ڈھائی بلین تک پہنچ چکا تھا ڈیفرنٹ ڈسٹرکس میں تو اس وقت یہ شروع تھے اور یہ نہیں تھے کہ یہ پہلے تھے ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش میں گرامین بینک بنایا تھا سوشل کلیٹرل کے بیسس پہ تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور اس میں این آر ایس پی بنی اس کے بعد آر ایس پی بنی اس میں اخوت جو ہے وہ آئی تو یہ لوگ بیس سال سے یہ کر رہے ہیں ان کے پاس چھ سات سو ارب رویہ نہیں ہیں لیکن اخوت بائٹ صاحب نے ڈیڑھ سو ارب رویہ کے چھوٹے لونز دیئے ہیں ریکاوری کتنی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اکل میں تھوڑا زر ڈالا کہ یہ کمرشل بینک سے نہیں ہوگا یہ چیز آپ ان کو آگے لے کے آئیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دفعہ ہم ہول سیل جو فنانسنگ ہے وہ ہم کمرشل بینک سے کروا رہے ہیں کہ کمرشل بینک جس میں نیشنل بینک حبیب بینک جتنے بھی بڑے بینک سے جو بھی پارٹسپیٹ کرنا چاہے وہ تو جب ان کو دیں گے پیسے تو وہ تو ہم گارنٹی کر دیں گے کہ اس کی ریکووری آپ کے پاس آئی گی آئی گی بکوز وہ انڈ پہ 99% اس کی ریکووری ہے اس کو بھی ہم نے 10% کی انشورنس لے دی ہے کریڈٹ انشورنس لے دی ہے ریس پیس کو اور اخوت وغیرہ کو تو ہمیں ان کو گارنٹی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ جا کے یہ کس بیسز میں کریں گے کیا یہ پولیٹیکل بیسز ہوں گے کیا یہ چند ڈسٹرکس ہوں گی نہیں یہ سانیا نشتر جو کہ سینسس کریئٹ کر رہی ہے کہ ہر خاندان کی عام دن کیا ہے تو نچلا طبقہ اس کے ورور اس کے اوپر تو نچلا چار ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے اور وہ پورے ملک میں ہوگا ہمیں پولیٹیکس سے کوئی اس طریقے کیونکہ غریب کے ساتھ ہم نے پولیٹیکس نہیں کرنی غریب غریب ہے وہ اگر راجرپور میں بیٹھا ہے یا فاتہ پاتہ میں بیٹھا ہوا ہے یا سکھر میں بیٹھا ہو یا خیرپور میں بیٹھا ہے یا بلوچستان میں بیٹھا ہے یا ازاد کشمی میں بیٹھا ہے وہ غریب ہے ہم نے ایک جو سروے ہے بلکل نون پولیٹیکل ہے اس کے بیسز پہ ایکسس کرنا ہے ان کو لسٹیں دیں گے یہ جائیں گے ان کے گھروں میں اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیمٹیڈ سکیل پہ کر رہے ہیں اب ہم ان کو کہیں گے کاشتکار کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹریس فری دیں گے ہر فصل کا دو فصلوں کا مطلب ہے ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپیہ سالانہ ہم تمہیں دیں گے کہ آپ نے لیس کرنا ہو ٹریکٹر ایمپلیمنٹس باقی لیولر وغیرہ جو وہ نہیں کر سکتے آج ان کے پاس پیسے نہیں اور پھر اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس اوڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو پانچ لاکھ روپیہ کا انٹریس فری لون دیں گے بھئی تو کوئی کاروبار کر لے اور یہ ان کو معلوم ہے کیونکہ میں ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں اپنے جو بھی میرے ساتھ پرسنل تھوڑے سے پیسے رہتے دیں ایپسولی ونڈرفول ان کا طریقہ کار جو ہے یہ پہنچتے ہیں لوگوں تک لیکن اب تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے وہ بھی ان کو بتا دیں گے کہ کون سے کون سے گھرانے جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہونے چاہیے آپ کے لئے کیونکہ یہ غریب گھرانے تو وہ پانچ لاکھ انٹریس فری لون ہوگا تین سال کا ہوگا اور پھر جیسے وہ پیمنٹ ہو جائے گی پھر سے ریوالو کر لے گا اور پھر ہر گھر جو ہے ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے اور اس کی لیمٹ جو ہے اپ ٹو بیس لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے رولر ایریاز میں پانچ چھ سات لاکھ جو ہے وہ کافی ہے تو چھت بھی مل گئی کاروبار گھر گریستی کے لیے پیسے بھی مل گئے اب صحت صحت کارٹ جو کہ پرائم منسٹر نے انٹریس کروایا تھا کے پی کے میں اب پنجاب میں بھی کئی جگہ جا رہا ہے کافی جگہ انٹریس ہو گیا ہے یہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سروے ہے ایمپیریکل ڈیٹا یہ ہے کہ جب کسی غریب خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے